سنبھالے گا آصف علی زرداری پاکستان کے چودھویں صدر منتخب ہو گئے ہیں بلکل بلکل میں آپ نے جس طرح بتایا کہ آصف علی زرداری پاکستان کے چودھویں صدر منتخب ہو گئے ہیں اور مبارک بادوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو مبارک بادوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری کے پاس باقاعدہ فردن فردن لوگ آ رہے ہیں جو موزز عراقین اسمبلی ہیں وہ ان کو مبارک باد پیش کر رہے ہیں اس میں حکومتی بینچز کے جو لوگ ہیں وہ ان کو مبارک باد پیش کر رہے ہیں چونکہ ان کے والد یہ بڑا تاریخی موقع ہے جو آصیف علی زرداری کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری اس کو وٹنس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کو اپنی زندگی میں دوسری بار صدر منتخب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو مبارک باتیں دی جا رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری کو آصف علی زرداری کے صدر منتخب ہونے پہ یوسف رضا گلانی صاحب کو ہم دیکھ سکتے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوسرا موقع ہے کہ آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر منتخب ہوئے ہیں صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں چودوے صدر وہ منتخب ہوئے ہیں آصف علی زرداری کو یہ احزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ دوسرا موقع ہے دوسری بار ہے کہ وہ ایوان صدر کے مکین بننے جا رہے ہیں اور مبارک باتیں بھی سلسلہ مبارک باتوں کا شروع ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری جو سب سے ہی یہاں پر موجود تھے اور ان کی دونوں بہنیں آصفہ بھٹو زرداری اور بختاور بھٹو زرداری بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود ہیں اس وقت بھی جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کافی دیر سے یہاں پر گنتی کا سلسلہ جاری تھا تو نتیجہ جسٹریس آمیر فاروق صاحب نے سنایا اور اس کے مطابق آصف علی زرداری نے دو سو پچپن ووٹ حاصل کیے جبکہ ایک ووٹ مسترد ہوا اور ایک سو انیس ووٹ ان کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی نے حاصل کیے تو نتیجہ ایز ایکسپیکٹڈ آیا جو نتیجہ جس کی ہم توقع کر رہے تھے گمان کر رہے تھے بلکل ویسا ہی ہوا آصف علی زرداری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چودویں صدر منتخب ہو گئے ڈیپیٹی بیورو چیف بیزا ایزا صاحب نتیجہ بلکل ویسے ہی آیا جس کی توقع کی جا رہی تھی جی بلا شبہ آج صدارتی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کے لحاظ سے آصف علی زرداری جو کہ حکومتی تحاد کے امیدوار سے وہ اگلے صدر پاکستان منتخب ہو چکے ہیں جو قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالے گئے یہاں جو قومی اسمبلی حال میں قائم پولنسیشن تھا وہاں جو انتخابی نتیجے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق آصف علی زرداری کو دو سو پچپن ووٹ ملے ہیں جبکہ محمود خان اچکزائی کو ایک سو انیس ووٹ ملے ہیں اور ایک ووٹ جو ہے وہ مسرد ہوا ہے تو اس طرح یہاں بھی واضح اکثریت حاصل ہوئی ہے آصف علی زرداری کو اور جو صدارتی انتخاب میں ووٹ ڈالے گئے ہیں ان کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آصف علی زرداری پاکستان کے اگلے صدر منتخب ہو چکے ہیں اگرچہ اس انتخابی نتیجے کا بازابتہ اعلان تو چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کیا جائے گا لیکن جو اب تک کی صورت آل فام نے آئی ہے چاروں سبائی اسمبلیوں کے نتیجے اور یہاں قومی اسمبلی حال میں قائم پولنسیشن میں جو ارکان پارلیمنٹ نے ووٹ ڈالا اس لحاظ سے آصف علی زرداری صدر پاکستان منتخب ہو چکے ہیں بھیک ہے آصف علی زرداری صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں دو سو پانچ ووٹ ہم نے جس طرح آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دو سو پچپن ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں قومی اسمبلی میں جہاں پر ارکین سینٹ نے ووٹ کاس کیا اور قومی اسمبلی کے ارکین نے اپنا ووٹ کاس کیا ہے تو ایک سو انیس ووٹ ملے ہیں محمود خان اچکزائی کو ان کے مقابلے میں اور اب بلاول بھٹو زرداری یہاں پر مبارک بادوں کا سلسلہ ان کو شروع ہوا ہے مبارک بادیں وہ وصول کر رہے ہیں آصف علی زرداری کو کہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن آصف علی زرداری کا جو اگلا مسکن ہوگا وہ ہوگا ایوان صدر جہاں پر وہ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے لیکن جو ان کو صدارتی پروٹوکول ہے وہ آج سے ہی مل جائے گا کل سپہر چار بجے نو منتخب صدر آصف علی زرداری حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان نو منتخب صدر کی حیثیے سے ان سے حلف لیں گے آصف علی زرداری پاکستان کے چودویں صدر منتخب ہوئے ہیں پارلمنٹ میں آصف علی زرداری نے دو سو پچپن ووٹ حاصل کیا ہے جبکہ محمود خان اچکزائی نے ایک سو انیس ووٹ حاصل کیا ہے آصف علی زرداری چار سو گیارہ ووٹ